دیکھاؤں گا کہ یہ مارڈل بریفنگ میں ہمارا ایک مین گیٹ ہے اس کی ایکسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ چوالیس ویلاز بنا کر دے رہے ہیں یعنی کہ گھر بنا کر دے رہے ہیں جو کہ تیرہ سو پچاس سکیر فٹ پر ہوگا اس پورے ویلاز کے اندر ہم آپ کو مکمل اس کو تیار کر کے دیں گے جس میں ہم آپ کو سیمی فرنشٹ کر کے دیں گے اس میں آپ اپنا بائی پاس پر بن رہا ہے اس کے بالکل سامنے ایف سی کے اپارٹمنٹس ہیں ایف سی کا ہسپیٹل یہاں سے بالکل نزدیک ہے مین بلو آرڈ اس کا پچاس فٹ کا جو ہے موڈل میں نظر آ رہا ہے کہ پچاس فٹ کا مین بلو آرڈ ہے جہاں آپ کو اپنے گاڑی آرام سے گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں واکنگ ٹریک آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ کسی بھی اچھی سوسائٹی کے اندر جو ہے آپ فیملی کے ساتھ جو ہے واک کر سکیں انشاءاللہ یہاں فوڈ کوٹ ہوگا اور بقاعدہ اس کے کمرشل ایریا ہے جو ہم نے اس سوسائٹی کے اندر ہی دیا یعنی کہ آپ کو سوسائٹی کے اندر ہی دیا جو بیک پر گھر آ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے تیس فوڈ کی جو ہے وہ گلی دی ہوئی ہے بچہ اس ہوسنگ اس سوسائٹی کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں سے ارسی سکول جو ہے یہ بالکل اس کے سامنے یہ پنی ہوسکر لگا ہوا ہے بوٹ یہاں سے یہ رستہ جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مبشر شاہ ہے اور اس وقت میں موجود ہوں الہدہ ریزڈنشیا کی مین سائٹ آفیس پر یہ کہاں موجود ہے بلکل مین ہنہ بائی پاس پر ایف سی اپارٹمنٹس کے بلکل سامنے اگر آپ دیکھیں گے یہاں ایف سی اپارٹمنٹس کا جو ہے ایک سکول بھی ہے اور بلکل اس کے سامنے جب آپ آئیں گے تو بلکل وابدہ وابدہ سوسائٹی کے اندر ہمارے پروجیکٹ موجود ہے جو کہ کافی حد تک بند بھی چکا ہوا ہے اس وقت میں آپ کو موڈل بریفنگ دوں گا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ موڈل بریفنگ میں ہمارا ایک مین گیٹ ہے اس کی ایکسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ جو ہے بنایا گیا ہوا ہے اس کا ایکسٹیریئر بہت ہی پیاری طریقے سے لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آپ کو چوالیس ویلاز بنا کر دے رہے ہیں یعنی کہ گھر بنا کر دے رہے ہیں جو کہ تیرہ سو پچاس سکیئر فیٹ پر ہوگا اور اس کی جو ٹوٹل کورڈ ایری ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم بیسمنٹ اس میں ہم آپ کو بنا کر دے رہے ہیں بیسمنٹ کے ساتھ ہم گراؤنڈ فلور گراؤنڈ فلور کے بعد جو ہے اس میں آپ کو فرسٹ فلور جو ہے وہ بنا کر دے رہے ہیں اور یہ اس طرح ہوگا کہ اس پورے گھر کے اندر اس پورے ویلا کے اندر ہم آپ کو مکمل اس کو تیار کر کے دیں گے جس میں ہم آپ کو سیمی فرنشٹ کر کے دیں گے اس میں آپ کو ٹائلز ماربلز سینیٹری کچن اپلائنسز وغیرے یہ سارے اور ہم آپ کو چیزیں لگا کر دیں گے اچھا میں آپ کو اس مین اس پروجیکٹ کی مین بات بتاتا چلوں کہ یہ مین جو پروجیکٹ ہے یہ فیوچر میں کیوں بہتر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس بائی پاس پر بن رہا ہے اس کے بالکل سامنے ایف سی کے اپارٹمنٹس ہیں ایف سی کا ہاؤسپٹل یہاں سے بلکل نزدیک ہے اس کے علاوہ لوگوں کا یہ ایک فیوچر میں یہاں سے گزرنے کی اور بہت اچھی راہ گزر ہوگی کیونکہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سیٹرڈے سنڈے کو یہاں سے لوگ پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں اور یہاں سے ہنہ ہنوڑک اور ہنجیر بہت ہی کم ڈسٹنس پر واقع ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں سے شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو بلکل ایزی ایکسس سے آپ یہاں سے بی اے مال پہنچ جاتے ہیں کیو اے مال کوئٹا مال پہنچ جاتے ہیں ایف سی ہاؤسپٹل آپ کو یہاں سے بہت نزدیک پڑتا ہے اور ہاؤسپٹلز کے اگر بات کریں تو یہاں بلکل شیخ زائد کا جو نیا ہاؤسپٹل بنا ہوا ہے وہ بھی بلکل یہاں سے جو ہے چند ہی کلومیٹر کہہ سکتے ہیں چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے علاوہ فیوچر میں یہاں اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے اور آویلیبلیٹی میں اس وقت یہاں نسٹ یونیورسٹی بن چکی ہے جہاں لوگ سٹوڈرز پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کے فیوچر میں اور بھی چیزیں آ رہی ہیں جو سراؤنڈنگز ہیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی بھی پروجیکٹ کو جب ہم لانج کرتے ہیں تو اس کے سراؤنڈنگز جو ہے وہ ہم ضرور دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ سے جب ہم پروجیکٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو مین بلو آرڈ اس کا پچاس فوٹ کا جو ہے موڈل میں نظر آ رہا ہے کہ پچاس فوٹ کا مین بلو آرڈ ہے جہاں آپ کو اپنے گاڑی آرام سے گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں کھڑی ہو سکتی ہیں اور یہاں سے جو ہے کراس ہو سکتی ہیں اور اس پروجیکٹ کے اندر آپ اس کے سائٹس پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ گرین ایڈیا بنایا ہے جہاں آپ جہاں واکنگ ٹریک ہے واکنگ ٹریک آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ کسی بھی اچھی سوسائٹی کے اندر جو ہے آپ فیملی کے ساتھ جو ہے واک کر سکیں اور جو کہ ایک ہلڈی ایکٹیوٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ یہاں ہم نے کچھ ایمنیٹیز دی ہی ہیں ایمنیٹیز کے اندر جو ہے یہاں ہم نے فیچر میں انشاءاللہ یہاں فوٹ کوٹ ہوگا اور بقاعدہ اس کا ایک کمرشل ایڈیا ہے جو ہم نے اس سوسائٹی کے اندر ہی دیا یعنی کہ آپ کو سوسائٹی سے بار نہیں جانا پڑے گا یہ سب کچھ آپ کو سوسائٹی کے اندر ملے گا اس کے علاوہ باسکٹوال کوٹ ہوگا جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اچھا ویلاز کے ساتھ ہم نے جو ہے اپارٹمنٹس کا ایک الگ گیٹ ہی دیا ہوگا اس کی بالکل انٹرنس اندر سے ہی ہوگی الگ ہوگی پھر وہ آگے جا کے ہمارے اپارٹمنٹس ہوں گے لوگ اس میں رہائش کر سکیں گے اور دونوں چیزیں ہم نے بہت زبردست طریقے سے بنائی ہوئے ہیں 44 ویلاز ہیں کافی سیل بھی ہو گئے ہیں اور کافی سارے رہتے بھی ہیں اور انشاءاللہ مزید ہم فیوچر میں بڑی لانچنگ کرنے جا رہے ہیں مارکٹنگ کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد یہ ایک اچھے طریقے سے آئی ہوپس ہوگی اس میں کلائنٹ کا ایک اچھا رجحان ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ فرنٹ ہے جو پچاس فٹ روٹ پر ہے گھروں کا وہ آ رہا ہے فرنٹ اور یہ ایک ڈیک سائیڈ ہے جو بیک پر گھر آ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے تیس فٹ کی جو ہے وہ گلی دی ہوئی ہے اس کو بھی آپ روڈ ہی کہہ سکتے ہیں تیس فٹ کا روڈ دی ہے یعنی کہ دو گاڑیاں آرام سے جو ہیں وہ یہاں سے کروس ہو سکتی ہیں تمام گھر جو ہیں وہ اس میں ہم نے ڈکٹس اس طریقے سے دی بھی ہیں کہ وہ اگر اس میں لائٹس نہیں ہیں تب بھی وہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے روشن ہوں گے اور ان کا فرنٹ اور جو گھروں کے ہم نے فرنٹ ایولیشن ہے وہ اسی طریقے سے بنایا ہے تاکہ وہ اس میں لائٹس کراس ہو سکیں اور مطلب ہوادار گھر ہوں تو مزید ہم آپ کو ڈیٹرینز دیتے ہیں جی جناب تو ہم نے جو کچھ آپ کو موڈل میں دکھایا وہ انشاءاللہ یہاں ضرور بنے گا اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کے سامنے کافی بینگلوز ان کا گریس ٹیکچر ہم بنا چکے ہوئے ہیں اور میرے بیک سائٹ پر یہ ایک موڈل ویلا ہے موڈل ویلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ جو بھی یہاں پرچیس کرنا چاہے وہ ایک دفعہ دیکھے تسلی کرے اس کے بارے خریدے تو تیرہ سو پچار سکیر فٹ پہ ہم نے اس میں بیسمنٹ دیا ہے بیسمنٹ کے ساتھ آپ اس کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وینٹیلیشن کے لیے اور روشنے روشنائی کے لیے ہم نے اس کو کتنی جو ہے اوپنز دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ اس ساتھ اندر آئیں گے تب میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں یہاں ایک یہ اس کا کارپورچ ہے جس میں گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بڑے آرام کے ساتھ گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ایک دو بائیکس بھی آپ کھڑی کر سکتے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے ٹھیک ہے یہ رستہ رائٹ ہینڈ پر جو ہے بیسمنٹ میں جا رہا ہے کافی بڑا بیسمنٹ ہے اس کا اور یہ لیفٹ ہینڈ پر جو ہے اس کی مہمان خانہ ہے بیٹھاک ہے ڈرائنڈ روم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا روشن ہے بہت بڑا سائز کا ہے بڑے رکبے کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اٹائچ واشٹروم بھی ہے اور انشاءاللہ جب یہ بنے گا جب اس میں ٹائلز لگیں گے ماربلز لگیں گے اور اس میں جب کام ہوگا تو مزید آپ کو نظر آگے اس وقت میں ٹی وی لانچ میں موجود ہوں یہ ٹی وی لانچ ہے اور اس کے ساتھ کچن ہے یہ تو اب انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے جب یہ بن جائے گا موڈل ویلا میں کام شروع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دروازے ہیں ان کو روائل ڈورز کہتے ہیں روائل ڈورز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں دس فٹ کی یہ تقریبا ہوتے ہیں تو اچھے رومز ہیں اچھے سائز کے رومز ہیں ہم آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ بنا کر دیں گے اسی طرح ہمارے پاس اوپر والا پورشن میں آپ کو اوپر والا پورشن دکھا دیتا ہوں کیونکہ اس میں روشنی بہت زیادہ ہے نیچے بیسمنٹ ہے بیسمنٹ بھی جو ہے نا وہ روشن ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ڈکس دھی ہوئی ہیں تو یہ میں آپ کو اوپر جا کے دکھاتے ہیں دیکھیں ایک ہمارے پاس ٹی وی لاؤنچ وہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایک ٹی وی لاؤنچ ہمارے پاس یہ آگیا اسٹم یہاں لائٹ نہیں ہے لیکن روشنی آگے سامنے زبردست اس میں تمام گن میں ایک روشنی ہے اور ہوادار ہے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ گھر روشن ہو اور ہوادار ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹی وی لاؤنچ ہوگیا اس کے بعد یہ ایک کٹس روم ہو گیا کٹس روم ہمارے پاس آگیا یہ بھی اٹیج واشروم ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ایک روم آگیا یہ ہمارے پاس ایک بیڈ روم آگیا اس میں بھی اٹیج واشروم ہو گیا انشاءاللہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ ہمارے پاس ماسٹر بیڈ آگیا ماسٹر بیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑے سائز کا ہے اور اس میں ہم نے جو بیلکونی بغیرہ دی ہوئی وہ بھی آئی بھی ہے اور اس میں ہم نے بہت بڑی جو ہے ونڈو دی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دے رہے ہیں یعنی کہ ہم آپ کو چھے کمرے بیسمنٹ دو ٹی وی لانچ وید آل میٹیریل ہم آپ کو چابی آپ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں بنا کر رکھ دیں گے تین سال کے سان پیمنٹ پلین پر آپ ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ آپ نا امید نہیں ہوں گے اور ایک اچھی سوسائٹی میں آپ وقت گزاریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا